ہمشتہ دوستو سواگت آپ کا اپنے چینل جے کے سٹوڈین پوائنٹ اپ ڈیٹس میں آج کی بڑیو مواد کریں گے انڈرین نیوی کی ریکیوٹمنٹ کے بارے میں آپ لوگوں کو بتا دیں کہ ٹین تھ پاس انڈرین نیوی کے فارم لگ رہے ہیں کافی بچوں کے کوشن آ رہے ہیں سوشل میڈیا پر ویڈیو دیکھ رہے ہیں بچے اور جمو کشمیر کے جوا کیا اس فارم کو فیل کر سکتے ہیں کیا میل اور پی میل دونوں اپلائی کر سکتے ہیں کیا اس کا ریٹن اگزام کہاں پہ ہوگا اس کے رنننگ پہلے ہوگی جا ریٹن پہلے ہوگا پورے جو کیوریز کو ڈاؤٹس ہیں وہ اس ویڈیو میں کلیر کرنے والے ہیں آپ کو بتا دیں کہ ہمارے چینل پر پہلے پر ویزٹ کر رہے ہیں جمو کشمیر سے گورمنٹ جاب کی اپ ڈیٹس کے لیے آپ لوگ چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں آپ لوگوں کو بتا دیں کہ اس جو بیکنسی ہے اس میں ساڑھے تین سو بیکنسی دیکھنے کو مل رہی ہے یہ بیکنسی آپ لوگوں کو بتا دیں کہ سبھی کانڈریٹس کی بیکنسی ہے آل انڈیا کی ساڑھے تین سو بیکنسی ہے اس میں آن لائن اپلیکیشن مانگے گئے ہیں صرف میل کانڈریٹس کے لیے دھیان رکھیں یہاں پر فی میل کانڈریٹس اس فارم کو فیل نہیں کر سکتی ہے اولی میل کانڈریٹس کے لیے جب مانگے گئے ہیں ڈیٹا ورث کہہ رہے گی سمپل ٹینتھ پاس کوئی بچہ اس فارم کو فیل کر سکتا ہے جمو کشمیر سے ساڑھے سترہ سو کانڈریٹس وہ ریٹن اگزام کے لیے بلائیں گے باقی کانڈریٹس کو وہ نہیں بلائیں گے جنہی کہ اس میں ٹینتھ کی پرسینٹیز کے حساب سے میریٹ جاتی ہے فیلالا آپ لوگ اس فارم کو فیل کر سکتے ہیں اگر آپ دسمی پاس ہیں اور دیان رکھیں پہلے چیک کر لیجیے گا کہ اگزامینیشن سینٹر کہاں پر رہتا ہے اگزام کس طرح کا رہتا ہے اس کے تحت ہی ہے آپ لوگوں کو اگزام کو فیل کرنا ہے باقی آپ لوگوں کو مدائد ہے کہ جہاں پر ٹریڈ مین کی پوسٹ ہوتی ہے جہاں اس میں چیف کی سٹیورٹس کی اور ہائیجینیسٹ کی پوسٹ دیکھنے کو ملے گی جس ٹریڈ مین کی برتی ہے ٹین تھ پاس سیمپل کینڈیٹس کی بات کریں ایک اپرل دو ہزار ایک سے لے کر دو ہزار ایک سے لے کر تیس سپتمبر دو ہزار چار کے بیچ میں آپ کی ڈیٹا وارس آتی ہے باقی بات کریں اس کی اور زیادہ نہیں کریں گے ریٹن ٹیسٹ کی بات کریں تو اس میں نیٹرن ٹیسٹ ہوگا ٹین تھ لیول کا جس میں آپ لوگوں کو دیکھ سکتے ہیں پہلے ریٹن ٹیسٹ ہوگا اس کے بعد آپ لوگوں کی رننگ ہونے والی ہے رننگ آپ کو سولہ سو میٹر کے ساڑھے ساتھ منٹر رننگ پاس کر لیتے ہیں سبھی اس میں میکسیمم ریپیر ہوتے ہیں بچے ریٹن میں باقی آپ لوگوں کو بتا دے کہ زیادہ کچھ خاص نہیں ہے لاس ڈیٹ بتا دیں تو لاس ڈیٹ اس کی تیس جولائی اکیس کو ہے آپ لوگوں کو بتا دیں کہ جیفہ ہم ابھی سٹارٹ نہیں ہوئے ہیں جیفہ ہم 19 انیس جولائی کو اوپن ہوں گے اور تیس جولائی کو بند ہو جائیں گے کن سے کم پانچ شیہ دن ہی چلیں گے انیس جولائی سے کھلنے والے اور تیس جولائی تک چلنے والے ہیں ڈیٹا ورث دو ہجار ایک سے لے کر ڈیٹا ورث خاص منچن ہوئی ہے دیکھ سکتے ہیں جہاں پر دو ہجار ایک سے لے کر تیس سپتمبر دو ہجار چار کی بیچ میں آتی ہے تو اس فارم کو فل کریں باقی اس کا ریٹن اگزامینیشن سینٹر کا ہاں پہ بنتا ہے ریٹن ڈیسٹ کی بات کریں تو اس میں سائنس میتھ اور جنرل نالیز کے کوششن ہی پوچھے جاتے ہیں ٹینتھ لیبل سے لیبلز کے حساب سے باقی آپ لوگ ٹنچن نہ لیں اگر آپ لوگ اس فاؤں کو فیل کرتے ہیں تو آپ لوگوں کا ڈبیٹ کارٹ آ جائے گا اور آل دا بیسٹ تھینکس پر آوچنے چینل آپ لوگوں کی ڈاؤٹس کے لئے ہوگے ہوں گے اگر کوئی اور پر کیسی نکلتی ہے کسی بھی ڈپارٹمنٹ میں ڈیفرنٹس کے لیٹر تو آپ لوگوں کو میرے چینل پر دیکھنے کو ملے گی اور کسی بھی کوئی بھی کیوریس ڈاؤٹس ہے تو کومنٹ کریں کیونکہ ہر کومنٹ کا ریپلائی ہماری چینل پر دیا جاتا ہے ہمیشہ بچوں کی حلب کے لئے چینل اپریٹ کیا گیا ہے اور آنے ملے سمیہ کی جانگری کے لئے آپ لوگ کوئشن پٹ کر سکتے ہیں